نظرین اسرائیلی فوجی ایک دوسرے پر گولیاں چلانے لگے ہیں اسرائیل پوری طرح سے حواس باختہ ہو چکا ہے مزامتی تحریک نے پوری طرح سے غلبہ حاصل کیا ہوا ہے ابھی تک یہ ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکے ہیں اور مزامتی تحریک نے ان کو بھاری نقصان پہنچایا ہے اور اب نئے ڈرونز ہیں وہ مدان عمل میں اتارے گئے ہیں جس سے بڑا تباہی اسرائیل کو اٹھانا پڑی ہے اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلیوں کی مرنے سے پہلے مدان جنگ میں مرنے سے پہلے چیخوں کی آوازیں سنی گئی ہیں یہ تفصیلات بھی آپ کو شیئر کریں گے اور آئرن ڈوم کا صرف ایک دن میں کتنا خرچہ آیا ہے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اور اس طرح بھی اسرائیلی معیشت کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیریا کی انٹری ہوئی ہے شام پوری طرح سے جنگ میں کوچھ چکا ہے کیونکہ کل رات شام پر بڑا حملہ کیا گیا ہے جس کا جواب شام نے بڑے دھماکوں کے ساتھ دیا ہے تو یہ اہم ترین جو تمام تفصیلات ہیں ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تازہ ترین ڈیویلمنٹ سے مار پاس آ چکی ہیں جن لوگرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اس وقت مسلسل فائٹنگ جاری ہے اور مظامتی تحریک تمام ایکسز پر آلموسٹ چھ اطراف سے یہ اندر گھشنے کوشش کر رہے ہیں لیکن تمام اطراف پر مظامتی تحریک ان کو ریزسٹ کر رہی ہے ان کا مقابلہ کر رہی ہے اور یہ ویڈ را کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ابھی تک ایک انچ بھی یہ آگے پرسیڈ نہیں کر سکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ٹینکوں کو ان کی آرمڈ وہیکلز کو ان کے بلڈوزرز کو اور ان کی فورسز کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے ایک ایک حملے میں ان کے درجنوں فوجی جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں اب جو بڑے حملے کیے گئے ہیں جو بڑے آپریشن ہوئے ہیں اس کی ایک ایک کی ڈیٹیل اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس میں آپ دیکھئے گا کہ جو ملٹری ان کی بیسز ہیں پوری کی پوری ملٹری سائٹس کو اڑا کے رکھ دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو ان کے شہر ہیں ان کے ٹاؤنز ہیں ان پر بھی مسلسل حملے جا رہی ہیں جو کل تیل لوی پر حملے کیا گیا ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اسمان میں کوئی تارے چمک رہے ہوں اتنے راکٹس جائم ان پر داگے گئے تھے وہ تفصیلات بھی آگے چل کر آپ کو بتائیں گے پہلے بیٹل فیلڈ سے ایک ایک ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ آپ سکرین پر دیکھئے جو گیترنگ ہے یعنی ایک ہی جگہ پر بہت زیادہ فوجی موجود تھے تو مورٹار شلڈ کے ساتھ ان پر حملہ کیا گیا اور وہ بڑی تداز میں یعنی ڈزنز آف فوجی اس ایک حملے میں حلاق ہوئے یہ خان یونس جو ہے وہ یہ ساؤٹ میں ہے تو وہ بتا رہی ہے آپ کو شدت آپ کو معلوم ہوگی آن گراؤنڈ کے وائلنٹ یعنی یہ آخری لفظ استعمال کیا جاتا ہے جنگ کے حوالے سے جب انتہا کو جنگ پہنچ جاتی ہے تو اس کے لیے ہم وائلنٹ کا استعمال کرتے ہیں یا فرق بیٹل کا ورڈ استعمال کرتے ہیں تو اس انتہا کو اس وقت فیس ٹو فیس فائٹ جاری ہے اس کے علاوہ جناب ان کی چیخوں کی آوازیں سنی گئی ہیں یعنی یہ بزدل ترین فوجی سرے عورت اور بچوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اب جب ان کی اصلی جنگ ہوئی آپ دیکھا اس سے پہلے جو معایدہ چل رہا تھا کتنی ان کی بغافتیں سامنے آئی ہیں ہزاروں فوجی ان کے دوڑ گئے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جنگ دوبارہ شروع ہوگی تو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے ان کے افیسرز اپنے سپاہیوں کو چھوڑ کر فرار ہو جاتے ہیں جب وہ گھات میں پھستے ان کے سپاہی تو یہ چھوڑ کر فرار ہو جاتے ہیں کہ ان کو تو ہم بچا نہیں سکتے ہیں ہماری بھی جان جائے گی تو یہ بزدلک کے واقعات سامنے آئے اور ابھی یہ چیخنے کے واقعات پورے ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ دیکھئے المائدین چینل یہ وہاں کا سب سے آثنٹک چینل بن کر سامنے آئے ان کے چھے سے ساتھ جنرلسٹ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے ہیں فرار عمر جو اس سے پہلے ہم نے آپ کو رپورٹ بھی کیا تھا کہ جو اس جنگ کے دوران شہید ہوئی تھی وہ بھی المائدین کی رپورٹر تھی اور المائدین کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ جنگ شروع ہونے کے بعد کوئی پندرہ بیس دنوں کے بعد اس چینل کو اسرائیل میں انہوں نے بین کرنے کی بھی کوشش کی کیونکہ یہ بالکل حق اور سچ کی رپورٹنگ کر رہے ہیں تو المائدین کی خود یہ رپورٹ دیکھئے بلکل کٹیگوریکلی اور کلیرلی بتا رہے ہیں کہ ان کی چیخوں یعنی سکریمنگ کی آوازیں سنی گئی ہیں بلکل مرنے سے پہلے جناب جب موت ان کے سامنے ہوگی تو یہ چیخیں ان کی سنی گئی ہوں گی اس طرح تو فلسطینی بچے اور عورتیں بھی بے شک ان پر جتنا ظلم کیا جائے وہ بھی ایسے بزدلی سے پیچھے نہیں اٹھتے آپ نے دیکھا نا جو لڑکیاں پندرہ سال کے عمر میں جیل گئی تھیں اور بیس سالوں کے بعد رہا ہو کر آئی ہیں انہوں نے بھی نعرہ لگایا اور ازادی کا نعرہ لگایا اور کہا ہے کہ نیتن یاؤ اور بائیڈن ہمیں ڈرا نہیں سکتے تو وہ فلسطینی عورتیں دیکھ لیں اور یہ ان کے فوجی دیکھ لیں تو اس کے علاوہ جناب نئے ویپنز اس جنگ میں انٹروڈیوز کروائے گئے ملٹری ایکسپرٹس پوری دنیا میں کہہ چکے ہیں کہ ابھی تک پوری کپیسٹی میں مزامتی تحریک میدان عمل میں نہیں آئی ہے تو جو جو جنگ آگے بڑھے گی آپ کو نئے ویپنز اور ان کی نئی جنگی صلاحیتیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی تو اب وہ جو نئے ڈرونز ہیں نئے ویپنز ہیں وہ انٹروڈیوز کروائے گئے ہیں جس میں جناب ہے زواری ڈرونز یہ بہت ہی خطرناک ڈرونز ہیں کل پہلی بار ان کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا یہ آپ دیکھئے کہ اینمی ویہیکلز ویڈ تھری زواری سو سائیڈ ڈرونز یعنی خود کچھ یہ ڈرونز ہوتے ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے یعنی یہ گائیڈڈ یہ ڈرونز ہوتے ہیں اور یہ اس تارگیٹ کے ساتھ جا کر ٹکرا جاتے ہیں یعنی خود کچھ ڈرونز ہیں نا تو ان کی واپسی نہیں ہوتی ہے یہ صرف اس تارگیٹ کے ساتھ انہوں نے جا کر ٹکرانا ہوتا ہے اور وہاں پر بلاسٹ ہو جاتا ہے اور وہ ٹارگیٹ جو ہے وہ وائپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے اس کے لئے جناب کامکیزی ڈرونز ہیں وہ بھی میدان عمل میں آئے ہیں کل کامکیزی ڈرونز کے ساتھ گیدرنگ آف سولڈرز جو ہے یعنی جو سولڈرز کے اکٹ تھا وہاں پر حملہ کیا گیا ہے اس کے لئے آپ دیکھئے کہ ایکسپرٹ سیز دا نیکسٹ فیز ویل بی فل آف ڈرونز اور ایکسپلوسیو ڈیوائسز کہ ایکسپرٹ ملٹری ایکسپرٹ کے مطابق یہ جو اگلا فیز آ رہا ہے اس میں آپ کو ڈرونز اور بہت زیادہ بڑی تدام میں ایکسپلوسیو ڈیوائسز دیکھنوں کو ملیں گی پھر جو بڑا اہم ترین واقعہ ناظرین رپورٹ ہوا ہے خود اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے ایک دوسرے پر گولیاں چلائی ہیں جناب یہ ہے دنیا کی سب سے ایڈوانس فوج یہ ہے دنیا کی سب سے لیٹس ٹیکنالوجی سے لیس فوج اور یہ سب سے زیادہ ٹریننگ والی یہ فوج ہے جو ایک دوسرے پر گولیاں چلا رہی ہے تو اس جنگ کا جو سب سے بڑا ایک آؤٹکم سامنے آیا ہے کہ یہ پوری طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں ان کی کتنی سلائیتیں ہیں یہ کتنے بہادر ہیں وہ تمام چیزیں پوری طرح سے جناب ایکسپوز ہوئے ہیں پوری طرح سے یہ پاگل ہو چکے ہیں اپنے حواظ کھو چکے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کرنا کیا اب یہ جو واقعہ ہوا ہے آپ پہلے خود واقعہ سنیں پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ یہ کتنے ملب بکھلات کا شکار ہے ہوا ناظرین یہ ہے کہ ایک جگہ پر ان کے جو سولجر ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے اور سامنے بھی انہی کے سولجر کھڑے ہوئے تھے لیکن ایک سائٹ والوں نے سمجھا کہ سامنے مضامتی تحریک کے فائٹرز ہیں تو انہوں نے جناب ان پر فائر کھول دیا اور ان کا کام چکے رہے ہیں انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ ادھر سے مضامتی تحریک ان پر فائرنگ کر رہی ہے تو انہوں نے ان پر فائر کھول دیا تو اس فائرنگ کے واقعے میں ہلاکتے بھی ہوئیں اور بہت سارے زخمی بھی ہو گئے تو اس میں آپ دیکھئے کہ مطلب ان کو اپنے فوجی نہیں پہچانے جا رہے ہیں اور اس میں انٹرسنگ بات یہ بھی ہے کہ یہ ریپورٹ ہوا تھا کہ اس وقت جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ لیس یہ فوجی میدان میں اتارے گئے اس طرح کی ٹیکنالوجی کا کنیکشن اس سے پہلے کسی جنگ میں نہیں دیکھا گیا یعنی یہ سارے فوجی جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یعنی ایسا کمیونکیشن کا نظام اس جنگ میں مطارف کروایا گیا ہے کہ تمام فوجی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کی مومنٹ کو وہ سن سکتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کون کہاں پر ہے اور اس میں انٹرسنگ لی جو نیچے زمین پر فوجی ہیں وہ ائر فورس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں یعنی یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جو زمین پر فوجی ہیں وہ ائر فورس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ائر فورس جہاں پر حملہ کرنے جا رہی ہے ان کو پتہ ہے کہ اب اگلا ٹیک یہاں پر ہونے ہیں تو اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کو میدان میں اتارا گیا ہے لیکن ان سارے عربوں کھربوں لگانے کے بعد ان سے اپنے فوجی جناب نہیں پہچانے جا رہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا خود ان کے میڈیا نے جناب ریپورٹ کیا اور ثبوت آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اب اس کے علاوہ ایک اور ہیڈلائن دیکھئے جس میں آپ کو جنگ کا اندازہ ہوگا اور مزامتی تحریک کی فتح کا اندازہ ہوگا کہ قدس ڈیلٹ آپ پینفل بلوٹو اسریلی آرمی آپ پینفل یعنی بڑا ہی دردناک طریقے سے انہوں نے ان پر حملہ کیا اس کے علاوہ آپ دیکھئے کہ غزہ کے باہر جو حملے ہیں مزامتی تحریک کے وہ بھی پوری طرح سے جاری ہیں وہ اسی شدت کے ساتھ جاری ہیں فورٹی نائن ڈیز میں انہوں نے پوری کوشش کی کہ مزامتی تحریک کی یہ جو فائر پاور ہے جو آؤٹسائیڈ جا کر وہ شہر اور ملٹری سائٹ اور ان کے دارال حکومت کو نشانہ بناتے ہیں ان کی بندرگاہوں کو نشانہ بناتے ہیں اس کو کسی طرح سے کنٹرول کیا جائے تو جو سب سے ایک پہلا بڑا حملہ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کسفیم یہ غزہ کے ساتھ ہے اور یہ ملٹری سائٹ ہے اب یہ آپ دیکھئے کہ اس کو کمپلیٹلی ڈسٹرائی کر دیا گیا ہے کمپلیٹلی ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اس پر اٹیک کیا اس پر میزائل دا گیا تو کچھ ڈیمج ہوا ایک ہوتا ہے کمپلیٹلی ڈسٹرائی یعنی بلکل اس کو ملیہ میٹ کر دیا تو سوچئے کہ جب وہ پوری ان کی ملٹری سائٹ جہاں پر اتنے فوجی اور فیسرز ہوں گے تو اس کو جب پوری طرح سے ملیہ میٹ کیا گیا تو کتنا نقصان ہوا ہوگا اور کل ایک بڑی اہم چیز یہ سامنے آئی تھی کہ ایک ملٹری سائٹ پر انہوں نے حملہ کیا میزائل دا گئے تو وہاں پر ایک کیپٹن صاحب ناشتہ تناول فرما رہے تھے اور اس ناشتہ بھی انہوں نے شروع کیا تھا کہ میزائل ڈریکٹ آ کر ان کو ٹکرائے اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گئے اس کے لئے آپ اسرائیلی میڈیا کی زبانی مزامتی تحریک کی پاور دیکھئے کہ ہماس میزائلز کپیسٹی سٹیل اگزیسٹ انکلیوڈنگ میزائلز ڈیٹ ریچ ناردرن اسرائیل یعنی خود اسرائیلی میڈیا اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ ابھی تک مزامتی تحریک کی پاور پوری طرح سے انٹیکٹ ہے اور وہ نہ صرف جو ساتھ ساتھ سیٹلمنٹس ہیں ان کو بلکہ ڈیپ جا کر اسرائیل کے ڈیپ جا کر بھی نشانہ بنا سکیں اس کے علاوہ جناب صدروت اور نریم کی جو ملٹری سائٹس ہیں ان کو دوبارہ سے نشانہ بنایا گیا ہے اس میں ناظرین آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ وہ مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں مسلسل کوئی ایسا لمحہ نہیں آرہا کہ وہ ان کے کسی سٹی کسی ملٹری سائٹ کسی ٹاؤن کو وہ نشانہ نہ بنا رہے ہیں جہاں پر ان کے فوجی موجود ہیں اس کے علاوہ آپ ان کا بیان دیکھئے کہ بومڈ سٹیز تیلویو ایشکلون اشود اور ایڈرز اب یہ بہت ایمپورٹنڈ ان کے سٹیز ہیں ایشکلون جو ہے یہ آپ دیکھئے کہ سائل سمندر کے ساتھ ہے یہ بڑا ایمپورٹنڈ سٹی ہے پھر سب سے اوپر آپ کا دارالحکومت کل ناظرین دارالحکومت پر اتنے حملے ہوئے ہیں ایک تو سب سے پہلا حملہ تھا جس میں ہم نے بارہ دھماکے سنے اور اس کے بعد بھی یہ جو حملے ہیں یہ جاری رہے اور بلکل جو ویڈیو سامنے آئی ہیں اس میں بلکل ایسا دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئی اسمان کے تارے جو ہیں ملہب تاروں کی طرح اسمان چمک رہا تھا اتنے راکٹس انہوں نے داگے تھے ہنڈرڈز آف راکٹس جو ہیں انہوں نے تل عبیب پر داگے ہیں اور وہاں پر ڈیریکٹلی جا کر انہوں نے ہٹ کیا اور ڈیمیج ہوا ہے کیونکہ آئرن ڈوم کمپلیٹلی فیل ہو رہا ہے جب اتنی بڑی تعداد میں راکٹس آتے ہیں اور یہ جو راکٹ کو نقام کرتا ہے وہ بھی ایک خاص رینج کے راکٹ ہوتے ہیں رہ جائیں گے کہ آئرن ڈوم ان کے لیے کتنا کوسٹلی ثابت ہو رہا ہے یہ ان کی معیشت کا بیڑا غرق کر جائے گا جس طرح سے یمن میں ان کے ساتھ ریڈ سی کا محاصرہ ہے جو لبنان نے ان کا کاروبار تباہ کر دیا ہے جو یہاں پر ان کے کاروبار تھپ ہیں جو آئرن ڈوم کا اکیلا خرچہ نہیں سنبھالا جاتا یہ آپ دیکھئے کہ یہ سٹیٹس سامنے آئے ہیں کہ کل کا یعنی پہلے دن کا جنگ کا صرف خرچہ آئرن ڈوم کا سیونٹی ملین ڈالرز ہے سیونٹی ملین ڈالرز اور یہ میں نے کلکولیٹ کیا ہے یہ پاکستانی بیس ارب روپے بنتے ہیں بیس ارب روپے صرف ایک دن کا خرچہ ہے اب آپ سوچیں گے کہ یہ خرچہ ہے کس طرح تو پہلے بھی ایک دو دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ آئرن ڈوم ورک کیسے کرتا ہے اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ خرچہ کس طرح سے ہوا ہے مثال کے طور مزامتی تحریک نے یہ ایک راکٹ فائر کیا ہے تو اس کو اب تباہ کیسے کرنا اس کو تباہ کرنے کے لیے آئرن ڈوم اس کی سپیڈ میئر کرتے ہوئے اس کی ڈائریکشن میئر کرتے ہوئے ایک مزال اس کے مقابلے میں فائر کرے گا تو وہ ہوا میں اس کے ساتھ جا کے ٹھگرائے گا اور یہ یہ بلا مزال مزامتی تحریک کا وہ تباہ ہو جائے گا اب یہ جو آئرن ڈوم مزال فائر کرتا ہے اس کی ایک مزال کی قیمت 50,000 ڈالرز ہے ایک مزال کی قیمت 50,000 ڈالرز ہے اور انٹرسنگلی جو مزامتی تحریک فائر کر رہی ہے اس کی 300 سے 500 ڈالر ہے 300 سے 500 ڈالر ہے اور اس کو تباہ کرنے کے لیے ان کو 50,000 ڈالرز چاہیے ہیں تو اس طرح یہ روزانہ ان پر سیکڑوں مزال داغتے ہیں تاکہ ایکنومیکلی بھی اور اس میں دوسرا اہم بڑا فیکٹر ناظرین یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اسرائیلی جو اسرائیلی عوام ہے ان کی پبلک ہے وہ بڑا انجوائے کرتی تھی غزہ پر جو بمباری ہوتی تھی اور اس کو کوئی فکر نہیں تھا یعنی ان میں جو سینس آف انسیکیورٹی ہے وہ نہیں تھی اور اب یہ جو حملے ان پر ان کو اندازہ ہوا ہے کہ ہم انسیکیور ہیں اور ہماری جو گورنمنٹ کی پولیسی ہے یہ بالکل غلط ہے یہ ہمارے وجود کو خطرے میں ڈال رہے ہیں یعنی ہم تو یہاں پر محفوظ نہیں آپ دیکھیں جب سے جنگ شروع ہوئی ہے ان کے لاکھوں لوگ یہاں سے لیو کر چکے ہیں ان کے فوجی ریولٹ کر کے باہر جا چکے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے ان کے عوام کو دیکھا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور سیز فائر کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اسرائیلی عوام جو کہ وہاں پر جب غزہ پر بمباری ہو رہی ہوتی تھی تو انچی جگہ پر بیٹھ کر اس کو انجوائے کرتے تھے جیسے کوئی فلم کا وہاں پر فلم لگی ہوئی ہے جیسے کوئی فیسٹیول چل رہا ہے تو اب وہ انجوائے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا اب جو انسیکیورٹی ان تک آئی ہے اب ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم کتنا غلط کر رہے ہیں تو یہ چیز بھی ان کو سمجھانا بہت ضروری تھی اس کے علاوہ مضامتی تحریک ایک اور بیان دیکھئے کہ پوری طرح سے بتا رہے ہیں کہ ہم ایک ایک چیز کو نشانہ بنا رہے ہیں پھر اس حوالے سے ایرانی کمانڈر کا بڑا اہم ترین بیان سامنے آیا ہے یہ آپ دیکھئے انہوں نے کہا ہے کہ سولہ سو ٹینکوں کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا تھا جس میں سے چار سو ٹینک سبا ہو گئے ہیں ایرسہ ہیوج نمبر ہیوج نمبر کہ وہ تحریک وہ ایک مضامتی تحریک جو ایک چھوٹے سے علاقے کی ہے اور اس علاقے کا آپ نے دہائیوں سے محاصرہ کر رکھا ہے اس کے اس غزہ میں آپ کی مرضی کے بغیر نمک اقدانہ بھی نہیں جا سکتا پانی کی ایک بوند بھی اندر نہیں جا سکتی انہوں نے آپ کے چار سو ٹینکس اور مارکیوہ فور ٹینکس جو کہ اس دنیا میں جدید ترین ٹینکس تصور کیے جاتے ہیں اور ان پر بڑا امریکہ یہ اسرائیل جو ہے وہ اترات ہے دنیا کو بھی وہ سیل کرتا ہے کہ یہ اے آئی سے ایکوپڈ یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے یہ ایکوپڈ ہوتے ہیں ریڈار کیمراز مطلب بالکل لیٹسٹ جو ٹینکس ہیں اس وقت وہ ان کے پاس مارکیوہ فور ہے ان پر یہ بڑا اترات ہے انہوں نے چار سو تباہ کیے اور اس میں سوچئے کہ سولڈرز کتنے ہوں گے جو ہلاک ہوئے تو یہ بہت بہت بڑی میرے حساب سے کامیابی ہے اور ایرانی کمانڈر خود اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں اس کے علاوہ جناب سیریا کے حوالے سے بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے اور سیریا اب بڑے پہمانے پر جنگ میں شامل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کل بہت بڑے حملے ہوئے جس کا جواب شام نے بڑا سخت ترین طریقے سے دیا ہے اور وہ جو گلان ہائٹس ان کے قبضے میں آیا ہوا ہے جو کہ شام کا اور لبنان کا حصہ ہو سکتا ہے اب اس کو رہا کروانے کے لیے پوری طرح سے جنگ انہوں نے بھی شروع کر دی ہے وہ دراصل ایک تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں دیکھیں کہ پہلے آج سے پچیس تیس دن پہلے جب انہوں نے دمشق اور علیپو کے ائرپورٹ بار حمدہ کیا تھا تو کوئی بگ ریسپونس سیریا نے نہیں دیا تھا انہوں نے ویٹ کیا دین جو این میں ان کو ان کو ان لیجیٹی میٹ کروایا گلان آئٹس کو پھر ریشیا کی فورسز یہاں پر ڈپلائے ہوئیں تو وہ ایک پوری حکمت عملی کے ساتھ چل رہے ہیں جہاں پر آپ کا لبنان اور راکٹس کے ساتھ نشانہ بنایا تو ان کے ائر ڈیفنس نے پوری طرح سے جواب دیا اور ان کے ایک تو راکٹس کو تباہ کیا پھر انہوں نے واپس اٹیک کیا ہے گلان آئٹس پر تو گلان آئٹس اس وقت پوری طرح سے پرائمری وارز زون بن گیا ہے لبنان کا فوکس بھی گلان آئٹس پر ہے آپ کے سیریا کا فوکس بھی پوری طرح سے گلان آئٹس پر ہے ریشیاں فورسز وہاں پر ڈیپلائی ہو چکی ہیں تو کب وہاں پر ایک بہت بڑی جنگ چھیڑ سکتی ہے کب پوری طرح سے سیریا اس میں شامل ہو سکتا ہے یہ اب دور نہیں ہے کیونکہ آہستہ آہستہ ہم اس بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں اس کے علاوہ جناب سیویلینز کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں تو سیویلینز کی شہادتیں جو ہیں اس وقت دو سو سے زیادہ ہو چکی ہیں ایک ہزار سے زیادہ زخمی ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں شہادتوں میں دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی باڈیز انہوں نے ریکاور کی ہیں بہت ساری ایسی ہیں جو ملبے تلے دبی ہیں وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہے اس کے علاوہ ہزار سے زیادہ لوگ وہ زخمی ہیں جو ہسپٹلز تک پہنچ سکے ہیں ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے ہوں دیکھیں نا کہ جب یہ جنگ میں وقفہ ہوا تھا تو بہت ساری باڈیز ریکاور کی گئی تھی جو گلیوں میں پڑی ہوئی تھی جو سڑکوں میں پڑی ہوئی تھی جن کو آپ دفنا نہیں سکے تھے اور کوئی مدد ان تک نہیں پہنچی تھی ابھی تک بھی ابھی تک بھی جو آج سے چالیس دن پہلے بمباری ہوئی تھی ابھی تک وہ لوگ ملبے تلے دبے ہوئے تو آہستہ آہستہ ان کی ریسکیو کا کام جاری تھا معاہدے میں لیکن دوبارہ سے وہ رک گیا ہے سو بہت ہی سیویلینز کے لیے حالات بہت خراب ہیں اور آپ ان کے بشرموں کو دیکھئے کہ نیوی کے ساتھ بھی حملہ کر رہے ہیں یعنی زمینی فوج تو چلے کچھ بگاڑنے پا رہی ایک تو بمباری کے ساتھ سیویلینز کو نقصان ہو رہا ہے زیادہ نقصان بمباری کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ ان کا جہاز کہیں پر بھی جا کر بم گرا دیتا ہے اور ان کا ٹارگر جو ہے وہ ریزیڈنشل بلڈنگز ہوتی ہیں کیونکہ مزامتی طریقہ تو وہ کچھ کر نہیں سکتے سو ایک فضائی طریقے سے اور دوسرا جو ان کی نیوی ہے آپ دیکھیں بلکل ساتھ سمندر لگتا ہے تو نیوی مختلف پوائنٹس پر جو ہے وہ اندہ دھوند بمباری کر رہی اندہ دھوند فائرنگ کر رہی ہے یعنی ان کو کچھ نہیں ہے کہ آگے کون ہے ان کا ٹارگٹ کیا ہے آگے بچے ہیں عورتے ہیں ان کو کوئی فائر نہیں پڑ رہا وہ اندہ دھوند جو ہیں وہ سویلینز پر شیلنگ کیے جا رہے ہیں ان پر فائر کھولے ہوئے ہیں تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے اور میرا خیال ہے کہ ہماری جو پالیسی ہونی چاہیے وہ سیز فائر کی پالیسی ہونی چاہیے اسرائیل پوری طرح سے بے رقاب ہو چکا ہے پوری طرح سے ایک شکست خوردہ ہو چکا ہے اور اب آپ میرے بات ذہن میں رکھ لیں یہ بہت جلد سیز فائر کی طرف آئیں گے کیونکہ جو جنگ شروع کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو نیگوسییشنز کی ٹیبل پر مظامتی تحریک کا اپر ہینڈ تھا ان کو پریشرائز کرنے کے لیے اس صورتحال کو ریورس کرنے کے لیے جنگ چھیڑی گئی لیکن ان کو تو ڈبل نقصان ہو رہا ہے تو یہ بہت جلد آپ کو دوارہ نیگوسییشن ٹیبل پر نظر آئیں گے کیونکہ جنگ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے ان کی ریاست کے ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور نہ صرف ان کو آ رہے ہیں امریکہ کو بھی نظر آ رہے ہیں پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ اس جنگ کے آگے اسرائیل کی پوری طرح سے تباہی اور بربادی اس کا انتظار کر رہی ہے تو یہ اہم ترین اپڈیٹس جو آپ کے ساتھ شیئر کی جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اپنے راج ضرور اگاہ کریں عزی اللہ